نووی پنجام سیت کے شعبے میں ایک اور سنگمی لبور حکومت پنجام کی ہدایات پر کانیہ ٹرانسپلارٹ کا نشتر اسپتال ملکان نے آغاز تین نبینا فرانس کی آنکھوں کے شفاں پردے کی کامیاب پر بندکاری دستالہ مہرین ستائیس سالہ علیم اور پتیس سالہ سلیم افتر کی دنیا روشن ہو گئی کمیشنر جعوید افتر محمود کی مریضوں سے ملاقات سہولیات پارے پاتچی شیخ زیادہ سپتال حیمیہ خان میں مریضوں کی تیبی تشکریز کیسے ہوگی ممکن فرانس کی عدم دستیابی کے باعث ایمجنسی ڈائیگنوسٹک سینٹر سواہ کا شکار گریس ٹرکچر بھی آدھا مکمل ڈیجیٹل ایکسر مچین سی ٹی او انجیو گرافی کلر ڈویلپر ایلٹا ساؤنڈ مچین ڈیڑھ سال سے لکڑی کے ڈپو میں بن مشینوں کی ورنٹی بھی پھوری کنے لگی نیرہ غازیت خان میں سواہ دورب کے بہتر ترکیاتی منصوبیں مکمل ہوں گے محکمہ لوکل گورنمنٹ میں منصوبوں کے ٹینڈرنٹس کا عمل شروع پانچ کروڑ سے زائد مالیت والی تمام ترکیاتی سکیموں کی ایک ٹینڈرنٹس ہوگی سنوبی پنجام میں کرونا کی چوتھی لہر زور پکڑ گئی چوبیس گھٹر میں مزید دو سو بیس افراد محلق بارس کا شکار بہاولپور میں ستانویں ڈیڈی خان انچاس اور رحمیر خان میں کتریس افراد متاثر میاں والی میں تائیس و مدفرگر میں بیس افراد کا ٹیس پوزیٹی بار گیا میاں والی میں کرونا کی بگرٹی صورتحال تین روز میں شراب بارہ فیصد تک بہن گئی گرلز پولیس ہانسٹل اور نیری سکول سمیت چار سرکاری سکولوں میں کرونا کیسن سیپورٹ سیو ہیلتھ ڈاکٹر رائے سمیلنا نے سکول سیل کرنے کے لیے سیو ایڈکیشن کو لیٹر لکھ دیا ڈی پیو کو بیگرلز پولیس ہانسٹل پوری سیل کرنے کے لیے آئے مینہ ویکسن کارڈ سفر کی اجازت نہیں کرونا ایسٹو پیس کے خلاف ارضی پر رہنگر خان میں کاروائیاں پانچ گاڑیاں تھانے میں پند اور چالیس ہزار فرمانہ آئے ادھر کھوٹ آباس میں ویکسن نہ لگانے پر ایک سکول اور متاندر دکاریں سیل پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے کے لیے کرونا ویکسنیشن انتہائی ضروری سیکرٹی ٹرانسپورٹ پنجاب نے بغیر ویکسنیشن افرانس پر سفری پابندیاں آئیت کر دیں ڈیپٹی کمیسٹر ملتان علی شہزان کا سیکرٹی آر ٹی کو نئی کدایات پر عمل درامت جکینی بنانے کا حکم موٹر ویپر سفر کے لیے فنگلہ ستمبر اور شہر میں چلنے والی ٹرانسپورٹ میں سفر کے لیے تیر ستمبر تک ویکسن کی پہلی خورا خلاف نکران جشتیاں میں شیخ رونوچ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں بھی اس کلو آٹے کے اتحالے کی قیمت میں سو روپے کا اضافہ چینی اٹھانوی روپے سے بڑھ کر ایک سو دس روپے فی کلو میں پروکھنے لگی بناسپورٹی گھی کی قیمت میں بھی ایک سو دس روپے فی کلو کا اضافہ شہریوں کا حکومت سے مہگائی کنٹرول کرنے کا مطالب نوابوں کے شہر میں بھی بنے گا جیم خانہ محکمہ ڈیولممنٹ کا اپنے محکمانہ فنڈ سے بہاول جیم خانہ بنانے کا فیصلہ محکمہ ڈیولممنٹ کا بہاول کلو میں سریمیں پول جاوگنگ ٹویک اور فوڈ کلو کی سہودت میں اثر ہوگی ڈیپٹی ڈیولممنٹ ملک محبوب کا کہنا ہے کہ حکومت سے مال ایمداد کے بغیر آلہ کرسن کا پیسٹرز کلو بنا رہے گی پولیس ملازمین افسران کو کوٹ میں کیش کی تعمیل نہ کرنا مہنگا پڑھ گیا خانہ اور شریف میں قتل کے مقدمے کی مہاول پود میں سامات ہوئی ایڈیشنل سیشنجر گولام حسین فنڈر پولیس افسران اور ملازمین کے کوٹ میں پیش نہ ہونے پر برہم پانچ پولیس افسران اور ملازمین کی تنخواہ بند کر دی پولیس ملازمین کو گرفتان کر کے تیس اگست کو پیش کرنے کا حقہ ملتان میں کوپریٹیو ہاؤزنگ سپائٹی میگا کرپشن سکینڈل بارے اہم پیش گرفت ملازمین کی سکروٹنی کے دولان مزید چودہ بوجس بھٹیاں پکڑی گئی دادات اکتالیس ہو گئی اسسسننٹ کمیشنر صدر ازمان پدر ان ایکشن بوجس ملازمین نوکن سے برخاص مزید تحقیقات شکل دیسی مظفر گرڈ امجر سویب ترین کی علیپور آمد شیخ رنوش کے ریٹس چیک کیے دو دکانداروں کو جرمانہ دو کے خلاف مقدمہ درج دہی مرکز عمال سینٹر کی کارکرزنگیوں پی چیک کیا ملتان دہلی گیٹ میں سکافتی ورسے کی وحالی کا کام سست روی کا شکار کمیشنر چاوید اختر کا میمبر صوبائی سمنی ندیم قریشی کے ہمراہ دہلی گیٹ کا دورہ تعمیراتی کام کا جائزہ کام کی سست روی پر کمیشنر ملتان انتظامیہ پر پرہم کام مکمل کرنے کے لیے پانچ ستمبر کی ڈیڈ لائن دید ملتان میں ڈینگی کے تدارو کے لیے حکومت اقدامات ریڈیپٹی کمیشنر علی شہزاد کی سربراہی میں اجلاس ہوا ڈینگی کے خلاف پر پور سربلنس موہم چلانے کا حکم دے دیا گیا کہا کہ عوامی مقامات اور گھروں میں ڈینگی لاروے کی تلفی کے لیے امریک اقدامات کیے جائیں سیو ہیلپ کو فوکل پرسنڈ ڈینگی سمیت خالی نشیستوں پر فولی تائناتی کے لیے اقدامات کی ہدایا کمیشنر ملتان جاوید افتر محمود سے حلال احمر وفد کی ملاقات وفد نے آٹومیٹک سینٹائزر ماشین اور واشنگ اسٹیشن کمیشنر آفیس میں انسٹال کر دیا کوارینیٹر پنجاب محمد سلمان کے مسائل بارے گاہی کمیشنر ملتان نے اڈوین میں حلال احمر کے تمام اسپطال مکمل فعال کرنے کا حکم دے دیا پنجاب کے تمام پی ایچ ایز کو پارکوں میں سیکیورٹی بہتر بنانے کی ہدایات ملتان میں مشیر برائیٹ ٹوریزم آسیم محمود کا ویڈیو لنک کانفرنس سے خطاب بولے پارکوں میں آنے والی فیملیز کو تحفظ فراہم کیا جائے صوبے بھر کے پارکس میں گارڈز کو گرس کے لیے موٹسائیکل بھی فراہم کرنے کا ادھی آرپیو ملتان سید خورم علی کا دورہ پورا والی تھانہ شیخ فاظل گگومنڈی ساہو کا فتح شاہ مورل ٹاؤن سٹی اور تھانہ صدر میں نئے ذریع تعمیر تھانہ چاہت کی بیلڈنگز کا چائزہ تھانوں میں آئے سائلین کی درخواست افریکیامات صادر کیے آرپیو سید خورم علی نے دربار بابا حاجی شیر دیوان کی سیکیورٹی کو چیک کیا اور مزار پر فاتح خانے کی سیکیورٹی زراد جنوبی پنجاب ساکیب علی اتیل کر لودرہ کا دورہ مختلف علاقوں میں ایک اپاس کی فصل کا معاینہ کیا کاشتکاروں سے ایک اپاس کی صاف چنائی اور بہتر نگے داشت بارے گفتگو کی گئی اور فیلڈ افسران کو ہدایات بھی نہیں کہا کہ پہلی چنائی سے پیداوار بہتر آ رہی ہے اور مجموعی طور پر ابھی تک پیس پریشت کنٹول ہے ملتان سمیر جنوبی پنجاب میں ایک اپاس کی فصل آخری مراحل میں داخل ڈیفٹی سیکیورٹی زراد جنوبی پنجاب حیدر قرار نے رمہ سال کپاس کی بہترین فصل کا اندیہ دے دیا کہا کہ رمہ سال اگست کے مہینے میں ایک اپاس کیڑوں کے حملوں سے محفوظ ہے میرے گرے دفتیار